بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم myself یا سر فوٹو شاپ کی اس کلاس کے اندر ہم نے جو ٹول سٹارٹ کیے تھے یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں سپورٹ ہیلنگ ہیلنگ پیچ ٹول یہ تو پچھلی ویڈیو میں میں نے ڈسکس کر لیے تھے پوری ڈیٹیل میں آج اس کے اگلے جو دو ٹول ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے ایک ہے کانٹنٹ اویر موو ٹول تو اس کے بارے میں پہلے دیکھتے ہیں کانٹنٹ اویر ٹول کیا ہے پھر ہم کانٹنٹ اویر سکیل ٹول کو بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں میرے پاس فور گراؤنڈ میں جو کلر ہے وہ ریڈ ہے سیلیکٹڈ ہے اگر مجھے یہاں پر بلینک ایریا پر اس کو فل کرنا ہے تو پہلے بھی بتا چکا ہوں ایڈیٹ پر جا کر فل پہ کلک کریں گے شورٹ کٹ ہے شفٹ پلس ایف فائل یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں سے کانٹنٹ کے اندر سے یہاں سے فور گراؤنڈ کلر فل کرنا ہے تو فور گراؤنڈ سیلیکٹ کریں گے بیک گراؤنڈ کرنا ہے تو بیک گراؤنڈ مجھے فور گراؤنڈ کرنا ہے تو فور گراؤنڈ کو سیلیکٹ کر لیں گے نیچے دیکھیں موڈ جو موڈ ہے وہ لازمی چینج کر لیں دیکھ لیں نارمل ہونا چاہیے ٹھیک ہے ورنہ پرابلم آ سکتی ہے تو میں نے موڈ کو نارمل رکھا اور یہاں پر اوکی کر دیا تو آپ کا یہ فور گراؤنڈ کلر فل ہو گیا میں انڈو کرتا ہوں کنٹرول زیڈ سے اسی طرح آپ بیک گراؤنڈ کلر جو گرین ہے وہ فل کر سکتے ہیں لیکن آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے میں اگین فل پہ جاتا ہوں وہ ہے کانٹنٹ اوویر یہ والا جو ابھی ہائیلائٹ نہیں ہے تو اس کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے پہلے تو میں یہ فائل بند کرتا ہوں ٹھیک ہے جی میرے پاس یہ ایک ایمج ہے آپ دیکھئے اس کانٹنٹ کو مجھے جو ہے وہ ہتم کرنا ہے ریموو کرنا ہے لائکہ میجک تو یہ کیسے ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہاں سے لیزر ٹول لینے کے بعد اس کی بنا لوں گا سیلیکشن تو سیلیکشن آپ تھوڑی سی رکھ مطلب تھوڑی دور سے آپ لے جیے گا ٹھیک ہے بلکل ایک ایمج ہے آپ نے نہیں لینی ہے سیلیکشن اس میں دیکھئے یہ میں نے اس کی سیلیکشن بنا لی اور جسٹ میں نے کیا کرنا ہے آپ ایڈیٹ پر جانا ہے اینڈ دین میں نے کرنا ہے یہاں سے فیل آپ شفٹ پلس ایف فائی بھی کر سکتے ہیں ریمیمبر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہاں سے اسی کانٹنٹ میں جائیں اور نیچے کانٹنٹ اویر کا اپشن آ چکا ہے یہاں کلک کرنا ہے نیچے موڈز ہیں کچھ موڈز کو بعد میں آپ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں فیل حال اوپیسٹی ہنڈرڈ ہی رہنے دیجئے گا اور یہاں سے اوکی تھوڑا سا پروسیس ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہوگا کیا سی آپ کا جو امیج ہے وہ ٹوٹلی یہاں سے غائب ہو چکا ہے اگر میں اس سیلیکشن کو کنٹرول ڈ کے ساتھ ڈی سیلیکٹ کر دوں دیکھیں آپ کا جو کانٹنٹ ہے وہ ریموو ہو چکا ہے یہاں سے اب میں اس کو انڈو کر رہا ہوں کنٹرول ڈ سے تو یہ واپس آگیا ٹھیک ہے اب اسی چیز کو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور امیج میں نے اوپن کیا ٹھیک ہے یہ ایک جزیرہ سا ہے ہمارے پاس دیکھیں میں لیزر ٹول سے ہی اس کی سیلیکشن لے رہا ہوں کچھ دور سے ٹھیک ہے اوکی یہ لینے کے بعد اگین اب ایڈٹ پر جائیں ہیں شفٹ پلس ایف فائی پریس کر دیں تو یہاں سے آپ نے کنٹنٹ اویر سیلیکٹ کرنا ہے موڈ ابھی نارمل ہے یاد رکھیے گا اور یہاں سے کر دینا ہے اوکی دین آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو کنٹنٹ ہے وہ کمپلیٹ یہ یہاں سے غائب ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی امیج کی غیر ضروری پارٹس کو اس ٹول کا یوز کرتے ہوئے بھی ختم کر سکتے ہیں ریموو کر سکتے ہیں میں انڈو کر رہا ہوں یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں اگر میں فل پہ جاتا ہوں یہاں پر اس دفعہ ہم یہاں سے ایک موڈ بھی یوز کرتے ہیں یہاں سے فار ایزمپل میں ڈارکن موڈ کرتا ہوں کیا ہوگا دیکھیں موڈ بلینڈنگ موڈ پیچھلی ویڈیوز میں کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں ہم تو آپ کو آئیڈیا ہوگا اگر آپ ریگولر کورس کر رہے ہیں میرا تو ڈارکن سے کیا ہوگا جو ڈارک ایریا ہے وہ تو رہے گا لیکن جو لائٹ ایریا ہے وہ ریموف کر دے گا جو آپ اوکے کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لائٹ ایریا اس نے ریموف کر دیا ہے تو انڈو کرتے ہیں پھر سے شفٹ ایف فائیو اگر آپ پریس کرتے ہیں اگر آپ لائٹ یہاں سے یوز کریں لائٹ والا تو لائٹ ایریا رہے گا ڈارک و ریموف کر دے گا اگر اوبر لے کریں گے تو یہ پچھلی لیئر کے ساتھ بلینڈ کر دے گا یعنی بلینڈنگ موڈ ہے تو ظاہر ہے بلینڈ کرے گا یعنی اس میں مکس کر دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ انڈو کیجئے یہاں سے تو یہ ہم کام کر سکتے ہیں اس چیز کی مدد سے اچھا تو اب ہم نے وہی ایمیج اگین اوپن کی ہے اس بندے کی یہاں پہ دیکھئے میں اب ٹول سیلیکٹ کر رہا ہوں یہاں سے آپ نے کانٹنٹ اوویر ٹول تو دیکھ لیا اب یہاں پہ نیچے ہے کانٹنٹ اوویر موڈ ٹول اس کے نام کے ساتھ آپ دیکھیں موڈ آ رہا ہے تو اٹ مینز کہ یہ جو ٹول ہے یہ کانٹنٹ کو موڈ بھی کر سکتا ہے دیکھیں کیسے جب ہم یہاں سے اس ٹول کو ایکٹیو کرتے ہیں تو اوپر پروپٹی بار میں اس کی پروپٹیز آ جاتی ہیں ناؤ اس بندے کی جو ایمیج ہے آپ دیکھیں اس کے لئے لیزر ٹول لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ٹول ہود بہت سیلیکشن بنا لے گا آپ کیا کریں گے اس کی یہاں سے سیلیکشن بنائیں ٹھیک ہے تھوڑا سے دور سے بنانی ہے آپ نے یہ میں نے سیلیکشن لی آپ دیکھیں اوپر پروپٹیز ہیں پہلے والے چور اوپشن تو وہی ہیں ایڈ سیلیکشن سبٹریکٹ سیلیکشن جو کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایڈ سیلیکشن کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ساتھ اگر کوئی اور کانٹنٹ ہے اس کی بھی ایسے سیلیکشن ایڈ کر سکتے ہیں تو چونکہ وہ ابھی نہیں ہے میں انڈو کر دیتا ہوں تو جس سیلیکشن ٹول پہ ہی رہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک آپشن ہے موو کا اور ایک ہے ایک سٹینڈ کا تو یہ ٹول جو ہے وہ کانٹنٹ کو موو بھی کر سکتا ہے اور ایک سٹینڈ بھی کر سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم موو پہ کام کرتے ہیں اس کے آگے سٹرکچر کی ویلیو اینڈ کلر کی ویلیو کو جیسے ہیں ویسے ہی رہنے دیجئے گا تاکہ اپنے لحاظ سے اس کو مینج کرے ایک اور چیز ہے یہاں پر ٹرانس فارم یہ میں آپ کو دوڑی دیر بعد میں بتاتا ہوں کیا ہے اس کو بھی میں بند کر رہا ہوں تو یہاں سے ہے موو اور میں اس کی سیلیکشن بنانے کے بعد اپنے جو کی بورڈ سے وہاں سے انٹر کی پریس کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اب بھی دیکھیں ایک اور کام پہلے سیلیکشن پہ واپس آ جائے ہوں ٹھیک ہے سیلیکشن کے اوپر آپ نے یعنی اپنے سیلیکشن تو بنائی ہے اچھا انڈو کر دیں بشک تو انٹر کر دیں یہاں سے جی تو یہاں سے دیکھیں یہ جو سیلیکشن ہے ہماری اوپر سے اپنے سیٹنگ دیکھ لی یہاں پہ موو ہے ٹھیک ہے تو میں اس سیلیکشن کو یہاں سے اٹھاتا ہوں اور آگے کی طرف موو کرتا ہوں یا اس طرف چلیں اس طرف موو کرتے ہیں دیکھیں اس کی سیلیکشن میں نے یہاں سے یہاں موو کر دی اب جیسے ہی میں نے اس کو چھوڑا ہے تو یہ تھوڑا سا پروسیسنگ کر رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا یہ دیکھیں جی یہ بندہ یہاں سے وہاں موو ہو چکا ہے اگر میں اس کو ڈسلیکٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ایریا بھی کاپی ہو چکا ہے اس کو بعد میں کلون سٹیم یا دوسرے ٹول سے بھی کور کر سکتے ہیں لیکن ابھی بیسک چیز آپ دیکھیں کہ ایک چیز یہاں سے وہاں تک موو ہو گئی ہے اب میں اس کو انڈو کرتا ہوں کنٹرول زید کے ساتھ اب اگین ہم چلتے ہیں اس ایمیج کے اوپر یہ جزیرے والی جو ہم نے پہلے دیکھی تھی دیکھیں اگر آپ چلیں یہ ایمیج تو ہم نے دیکھ لی ہے میں اس کو بند کرتا ہوں اور جو اس سے پیچھے والا ایمیج ہے یہ والا ہم دیکھتے ہیں اس ایمیج کو دیکھیں یہاں سے میں یہی ٹول لے رہا ہوں کانٹنٹ اویر مووو ٹول سیٹنگ میں یہاں سے موو ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کر رہا ہوں اس پورے کو ایسے سیلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک اور چیز اس کا سایہ بھی سیلیکٹ کرتے ہیں میں چھوڑ رہا ہوں سیلیکشن بھی سیلیکٹ کر رہا ہوں اور آپ یہاں سے سیلیکشن لیں تاکہ اس کا نیچے سے یہ شیڈو جو ریفلیکشن ہے سے یہاں موو ہو چکا ہے اب آپ کنٹرول ڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا شیڈو بھی یہاں موو ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کانٹنٹ اویر موو ٹول کی منظر سے اوبجیکٹس کو موو کر سکتے ہیں یہاں پر دو اوبجیکٹس ہیں ان کے اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کیا ہوگا اچھا ایک اور چیز پہلے دیکھ لیجئے یہاں سے آئیں اس بندے کے اوپر اگین اس بندے کو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا آگے موو کرنا مطلب جب کوئی چیز دور دور جائے گی تو ظاہر ہے چھوٹی ہوتی جائے گی تو اب یہاں پر یہ جو ٹرانسفارم کا بٹن ہے اس کو آن کر دیں ٹھیک ہے تاکہ ہم بعد میں اپنے اوبجیکٹس کو چھوٹا بڑا بھی کر سکیں تو ٹرانسفارم آن کرنے کے بعد آپ اس کی سیلیکشن لیجئے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ اس کو اٹھا کر کے آگے لے جائیں اس کے بعد دیکھیں ٹرانسفارم آن کرنے سے کیا ہوا یہ سائیڈ پہ آپ کو ٹرانسفارم کنٹرولر مل گئے ہیں اب آپ یہاں سے اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو یہاں رکھا چھوٹا کیا اور یہاں پر ٹک کا نشان ہے یہ کلک کر دیں یہاں اپنے کی بورڈ سے انٹر کر دیں تو یہ تھوڑا سا پروسیس کرے گا اس کے بعد آپ کا جو اوبجیکٹ ہے وہ آگے موو ہو جائے یہ دیکھیں کنٹرول ڈی کرتے ہیں فار ڈی سیلیکٹ تو یہ آپ کا اوبجیکٹ جہاں سے وہاں موو ہو چکا ہے اسی طرح سے اس کو ہم نے جو ہے وہ موو تو کیا ہے لیکن ٹرانسفارم اگر آن ہو تو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اب دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر موو کے ساتھ ہے نیکسٹ آپشن ایکسٹینڈ آپ موو کی بجائے ایکسٹینڈ کر لیں اگر موو ہوگا تو آپ کا اوبجیکٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوگا ایکسٹینڈ سے کیا ہوگا چلیں دیکھتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ جزیرہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے اس کا تھوڑا سا پارٹ ایسے آپ سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے میں کچھ اتنا پارٹ اس کا سیلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں سے سیٹنگ میں ایکسٹینڈ ہے اور اب آپ اس کو پکڑ کر آگے کی طرف لے جائیں یہ دیکھیں یہاں سے جا کے چھوڑ رہا ہوں یہاں رکھا اور یہاں سے ٹک کا نشان دبا دیں یا پھر انٹر کی پریس کر دیں تو آپ کا جو اوبجیکٹ ہے وہ آپ دیکھیں گے ایکسٹینڈ ہو چکا ہے اگر میں کنٹرول ڈی کر دوں تو یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک ایکسٹینڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم اس کو پہاڑ کو اگر دیکھیں تو اس کی اگر میں یہاں سے سیلیکشن بنا کر اس کو ایکسٹینڈ کروں تو دیکھیں میں نے اس کی یہاں سے اتنی سیلیکشن لی ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر ایکسٹینڈ ہے آپ تھوڑا سا اس کو اچھا شفٹ دبا لیں گے تو بلکل سیدھا ایکسٹینڈ کرے گا یہ میں نے تھوڑا اوپر جا کے چھوڑ دیا اور انٹر کی پریس کر دی جیسے ہنٹر کی پریس کرنی ہے یہ تھوڑا سا پروسس کرے گا سسٹم کی سویڈ کے لی آسے بھی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے گرافکس کا کام ہے تو سویڈ تو لگے گی ناو کنٹرول ڈ تو یہ دیکھیں یہاں تک تھا یہ پہاڑ اب اوپر شفٹ ہو گیا ہے اگر میں انڈو کروں تو یہ دیکھیں یہ آپ اتنا تھا اور بعد میں ہمارے پاس جو ہے وہ شفٹ ہو گیا تھا اتنا ٹھیک ہے پہلے اتنا تھا پھر یہ اتنا ہو گیا تو یہ اس میں ایکسٹینشن بڑھ گئی ہے اس کی ایکسٹینڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے چلیں اب اسی ٹول کو ٹری کے اوپر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک ٹری ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر میں تھوڑا سا اس کو زوم کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں اپنا ٹول لیتا ہوں کانٹنٹ اویر مو اور یہاں سے آپ رکھیں گے ایکسٹینڈ ایکسٹینڈ رکھنے کے بعد ٹرانسفارم کو بشاہ کون رکھیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ اس کو اوپر کی طرف تھوڑا سا مو کر لیں ایسے کرنے کے بعد تھوڑا نیچے رکھیں ایسے اس کے بعد اوکے کریں یہاں سے ٹک کے نشان سے دین آپ آپ کنٹرول ڈی کر کے دیکھیں تو یہ آپ کا جو ٹری ہے وہ بھی ایکسٹینڈ ہو چکا ہے آپ کنٹرول زیڈ کریں یہ دیکھیں اتنا تھا اور اب یہ اتنا ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور فوٹو شاپ کے اندر ری ڈو کرنے کے لیے کنٹرول شفٹ زیڈ یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کنٹرول زیڈ کرتے ہیں تو انڈو ہوگا ری ڈو کے لیے کنٹرول پلس شفٹ پلس زیڈ کا یوز کیا جاتا ہے تو اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں یہ چیزیں تو آپ نے دیکھ لیں کانٹنٹ اویر موو ٹول بھی دیکھ لیا آپ نے کانٹنٹ اویر ٹول بھی آپ نے دیکھ لیا اب ایک اور چیز ایڈٹ کے اندر یہاں پر ہے کانٹنٹ اویر سکیل تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو کانٹنٹ اویر سکیل کو دیکھنے کے لیے میں نے ایک ایمج اوپن کیا ہے دیکھیں اس کا یوز اصل میں یہ ہے کہ یہ جیسے ایک بندہ ہے مجھے اگر اس ایمج کا یہ دیکھیں اوپر سے فالتو ایریا ادھر سے ادھر سے ریموو کرنا ہے تو میں اگر یہ اگر ٹرانسفارم ٹول سے کروں یعنی کنٹرول ٹی کروں اگر پہلے سیلیکٹ کر لیں اس کو کنٹرول اے کے ساتھ پھر کنٹرول ٹی کر دیں تو یہ ٹرانسفارم ٹول آئے گا دیکھیں میں اوپر سے اگر اس کی ہائٹ کام کرتا ہوں تو یہ میں چاہ رہا ہوں تھا صرف یہ چیز کام ہو لیکن یہ پوری ایمج چھوٹی ہو رہی ہے ایسا میں نہیں چاہتا تو میں انڈو کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اور میں اس کو کنٹرول ٹی سے ڈی سیلیکٹ کر رہا ہوں اب میں کنٹرول اے سے اگین سیلیکٹ کرتا ہوں اور ایڈٹ پر جا کر میں اس کو کرتا ہوں کانٹنٹ اویر سکیل شارٹ کٹ آگے لکھا ہوا ہے آلڈ شیفٹ کنٹرول سی تو یہاں کلک کریں تو دیکھیں اب پھر سے ٹرانسفرم کنٹرولر آ چکے ہیں لیکن یہ کانٹنٹ اویر سکیل کے ہیں تو آپ دیکھئے گا ہماری ایمج پر کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن سیڈ کی جو چیزیں ہیں وہ ہم آسانی سے چھوٹی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو پکڑتا ہوں یہ دیکھیں ایمج ہمارا تقریبا ادھر ہی ہے دیکھیں اور اوپر سے میں نے جو ڈسٹنس ہے وہ کتنا کام کر دیا ادھر سے آپ دیکھیں اچھا یہ کٹے گا نہیں یاد رکھئے گا اگر میں شیفٹ دبا کے اس کو کروں گا تو صرف ایک سائٹ سے یہ کرے گا اگر شیفٹ کے بھینا کریں گے تو یہ چاروں سائٹ سے اور میں ایڈو فوٹو شاپ سی سی ورین تو تھوزن نائٹین یوز کر رہا ہوں اس طفحہ تو شیفٹ دبا کے آپ کرتے ہیں تو ایک سائٹ سے یہ دیکھیں تو آپ کتنی آسانی سے ایمج کے قریب جا چکی ہیں ٹھیک ہے اب جب میں انٹر کر دوں گا یہاں پہ ٹک کا نشان ہے اس کو کلک کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو آپ کا جو ڈن ہو جائے گی جو بھی آپ نے چینجز کی ہیں تبدیلیاں کی ہیں وہ یہاں پر ڈن ہو جائے گی یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ پی سی کی پرفارمس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کی جو گرافکس کا ورین آپ کون سا یوز کر رہے ہیں اگر تو CS6 ہوتا تو تھوڑا جلدی میں بھی ہو جاتا ہے تو چونکہ یہ تھوڑا سا ہیوی ورین ہے تھوڑا ٹائم یہاں پر لے لیتا ہے بہرحال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایمج جو ہے اس کا ایکسٹرا ایریا آپ کام کر لیں دیکھیں آپ میں کنٹرول دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کا ایمج تھا میں کنٹرول ڈی سے ڈی سیلیکٹ کر رہا ہوں سائٹ سے دیکھیں یہ ایریا چھوٹا ہو گیا اوپر سے چھوٹا ہو گیا لیکن ہمارا ایمج میں کوئی فرق نہیں پڑا تو کانٹنٹ اویر سکیل ٹول کی مدد سے آپ اپنے ایمج کو اس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں کہ فالتو ایریا بھی ریموو کر دیں اور آپ کا ایمج نہ تو زیادہ سٹریچ ہوگا اور نہ ہی زیادہ شرنک ہوگا تو یہ اس کا بہت ہی بیسٹ یوز ہے تو چلیے ایک اور ایمج میں نے لی ہے اب یہاں پر اسی ٹول کا یوز کر کے اگین دیکھتے ہیں اس ایمج کے اوپر تو کنٹرول اے سے پہلے سیلیکٹ آل کر لیں یہ اس کا جتنا بھی ایکسٹر ایریا ہے میں اس کو ہتم کرنا چاہتا ہوں then edit پر جائیں گے content aware scale then آپ یہاں سے پکڑیں گے shift دبا کے رکھیں گے اگر آپ cc ورین یوز کر رہے ہیں 2019 یہاں لے ٹیسٹ تو shift دبا کے رکھیں گے اور آپ دیکھئے آپ کی ایمج پر اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن آپ اپنے ایریا کو کتنا کم کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہی انٹر کریں گے آپ کا کام ہو گیا ٹھیک ہے جی تو امید کرتا ہوں content aware scale کی بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی تو چلیے آپ بڑھتے ہیں اپنے آخری ٹول کی طرف جو کہ ہے red eye tool دیکھیں بعض اوقات کیمرے سے اگر آپ پکچر وغیرہ کلک کرتے ہیں تو لائٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ کے آنکھوں کے اندر کوئی red red sign آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ red eye tool کی مدد سے اس کو erase کر سکتے ہیں تو جسٹ اب میں نے ایک ایمج اوپن کی ہے جس میں آپ کو red eye دیکھ رہی ہیں اب آپ نے red eye tool یہاں سے select کرنا ہے یہ بالکل content aware move tool کے نیچے ہے select کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی آنکھ کے ایسے گرد جو ہے اس کو ایک window بنا لیں then آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنی آسانی سے remove ہو چکا ہے اسی طرح دوسری آنکھ ہے آپ کی اس کو ایسے آپ جیسے ہی window بنا کے چھوڑ دیں گے then آپ کی آنکھیں clear ہو جائیں گی تو یہ ہے اس کا basic use and i hope یہ tools آپ کو پسند آئے ہوں گے تو یہ سارے tools ہمارے clear ہو گئے ہیں اس سے پچھلی بھی ویڈیو میں میں نے تین tool discuss کیے تھے ابھی دو tool اس ویڈیو میں آپ کو discuss کر کے detail میں بتائیں ہیں and i hope کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو چینل پر نہیں تو subscribe کر لیجئے گا thank you اگر آج کی class آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like ضرور کرنا ہے اور چینل پر نہیں ہے تو subscribe لازمی کرنا ہے اور comment کر کے بتا دیا کریں کہ ویڈیو کیسی لگی کوئی بھی question ہے تو لازمی پوچھا کریں and ویڈیو کو share بھی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں thank you so much